الحمد للہ رب العالمين صلاة السلام على سید الانبیاء والمسلین وعلى آله واصحابه اجمعین امبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب زلجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورة البقرہ شیفہ کی ایک سو تینتیس سمر آج شیفہ سے آگے ملادہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امت قد خلقت لہا ما قصبت و لکم ما قصبتم و لا تسألون عما کانو یعملون تلک امت یہ ایک جمعہ تھی ایک امت تھی قد خلت کہ جو گزر چکی ہے لہا ما کا ثبت ان کے لئے وہ ہے جو انہوں نے کام کیا تھا و لکم ما قصبتم اور تمہارے لئے وہ ہے جو تمہاری کرتو تے ہیں جو تمہارا کام ہے و لا تسألون ہرگز حضر تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہم ما کانو یعملون ان کا کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کا عمل کیا تھا آپ قبل نے یہ پڑھ چکے ہیں کہ ربقائنہ جل نوالہ نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اس اعتراض کے جواب میں یا اس دعویٰ کے جواب میں اشار فرمایا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے بوقت رہلت اپنے بیٹوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اور زب بن اسرائیل ہی کو مانو گے کسی دوسرے کو نہیں مانو گے تم میشہ یہود یا عیسائی رہو گے کوئی دوسرا دین اختیار نہیں کرو گے ربز الجلال نے ان کے جواب میں ارشاد اگرامی قدر فرمایا ام کم تم شہدہ ازا حضرہ یعقوب الموت ہو کیا اس وقت تو وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آذر ہوئی یعنی آپ کے رہتے بھرکہ ہوئی ازقالہ لبنی ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا اظہار فرمایا جو آپ پر الزام لگا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا اللہ رب العزت نے شاہد میا کہ میں بتاتا ہوں کہ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا تھا ازقالہ لبنی ہی جب انہوں نے اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے یہ سوال فرمایا تھا مات عبدونم انباردی بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے تو کالو نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا انہوں نے ازقی ہے ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے آپ کے عباؤ اجداد کا معبود ہے آپ کے عباؤ اجداد کون ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام اللہ کی عبادت کریں گے یہ یکتر جغانہ ہے و نحن لہو مسلمون ہم اس کے حضور گرتن جکانے والے ہیں اس کے کسی بھی حکم کا انکار نہیں کریں گے یہ جملہ و نحن لہو مسلمون ہم اللہ کے حضور سر جکانے والے ہیں ہماری مرضی نہیں جو ہمیں ہمارا رب ارشاہ فرمائے گا ہم اس پر عمل کریں گے تو رب کائنات نے نبی آخر اظامہ کو بھیجا انہوں نے عمل نہیں کیا یعنی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی نسل سے اپنی اولاد سے وعدہ لیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی بن کے تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا یہی صحیح بخاری و مسلم میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشقبری سنائی تھی کہ مبشیرم برسول میں تمہیں خوشقبری سناتو رسول کی یعطی من بعدی جو میرے بعد جلوہ گر ہوں گے اس بہو احمد ان کا اسم گرامی قدر احمد ہوگا رسولم وہ جلوہ گر ہوگا وہ جو میرے بعد تشریف لائے گا مبشیرم برسول یعطی من بعدی اس بہو احمد میرے بعد وہ جلوہ گر ہوں گے ان کا اسم گرامی احمد ہوگا یہ بنی اسرائیل ہی کو آپ نے فرمایا تھا یعقوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل ہی سے وعدہ لیا تھا لیکن ان نابکاروں نے ان نافرمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا اور اپنے جدیمجد کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کا بھی انکار کر دیا حربی کریم فرماتا ہے اور پھر ہی ان کا دعویٰ تھا ہم پھر بھی حق پر ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایک جماعت ہی جو گذر چکی ہے ان کے جو عامات ہی ان کے ساتھ ہیں ان میں جس بھی کسی نے بنی اسرائیل کی ساری کی ساری اولاد میں جس بھی کسی نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی فرمابرداری کی وہ جہنم پہ جائیں گے اور جنہوں نے غداری کی وہ جہنم کے اندر بنیں گے یعنی ماز اور ماز نصب کا ہونا کافی نہیں ہے کہ کہو جی ہم نبیوں کی اولاد ہیں بنی اسرائیل کے یہی دعویٰ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں تو نبی کی اولاد ہونا کچھ شرف نہیں اگر ذاتی طور پر کچھ شرف کسی کے پاس موجود نہ ہو ہم سارے کے سارے کس کی اولاد ہیں تو حضرت آدم کون تھے اللہ کے نبی تو پھر سارے نبی کی اولاد ہیں حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں سارے کے سارے نبی کی اولاد ہیں پھر شرف تمہیں کیوں مجھے اثر آ جائے گا کہ تم کو ہم نبیوں کی اولاد ہیں ماز نبی کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ کرتود بھی اچھی ہونا ضروری ہے اگر تمہارے افعال اچھے نہ ہوں گے تو نو علیہ السلام کے سگے بیٹے کے لیے حقیقی بیٹے کے لیے یہ فرما دیا تھا کہ انہو عملن غیر سالیں لئیس من اہلکہ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں رہ گیا کہ انہو عملن غیر سالیں کہ یہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے اس لئے اب یہ تیرا بیٹا ہی رہ گیا ہے سگے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا تھا اب یہ تیرے رہے ہی نہیں گیا ہے تو پھر تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم بن اسرائیل کی اولاد ہونے کے ناتے سے بڑے شربانے ہیں رب زلجلال فرماتا ہے ان کا کام ان کے لیے تمہارا کام تمہارے لیے تم میں سے کسی ایک سے بھی پوچھا نہیں جائے گا دوسرے کے کام کے بارے میں یاد رکھئے میرے کریم آقا تاجر ایر بجم شفیع معظم رحمتِ عالم کے اپنے شاہر اگرامی قدر ہے جب کسی لڑکے نے میں نبی کے طرح بار میں عد کیا تھا یا رسول اللہ اگر میرے والدین میرا حق ادا نہ کریں تو مجھ پہل آدم ہے کہ میں ان کا حق ادا کروں وہ میرا حق ادا نہیں کر رہے تو میرے قریب نے فرمایا تھا وہ اپنی قبر میں جائیں گے تو اپنی قبر میں تجھ سے تیرے بار میں سوال کیا جائے گا تیرے ماں باپ کے بارے میں نہیں اس لئے اپنی ذات کو عالی بنانے کی کوشش کیجئے دوسرا جیسا ہے اس کے دیکھا دیکھی خود تو جہنم میں نہ جائیں کہ یہ کہیں وہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں سیدہ زاہدہ تو عبت حراشت و صدیق رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کسی شخص تیرے بار گرسالتیں باب میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی طریقہ کار یہ ہوا کرتا تھا میرے قریب کے دروازے پہ کڑے ہو کر وہ سلام عرض کرتے اگر میرے قریب آقا اس کو اندر بلانا چاہتے تو بلان نوازے جواب دے دیتے اور اجازت دے دیتے کہ اندر آ جاؤ مسود دیگر آپ جواب نہ دیتے پھر وہ تین مربع سلام کر کے سلام کرنے والا واپس لوٹ جاتا اس کا یہی معنی تھا کہ تجھے اس وقت حاضری کے اجازت نہیں ہے وہ شخص سے اجازت مانگی اس کی آواز سن کر میرے قریب آقا فرما لگے یہ اپنے قبیلی کا بڑا برا شخص ہے آشت و صدیقہ نے پردہ جو کرنا تھا جو کچھ بھی تھا طرف ہوگی پردہ کا لیا میرے قریب آقا انہوں سے آنے کے اجازت دے دی جب وہ بارگر ساتھ امام میں حاضر ہوا تو میرے قریب آقا انہوں نے اس کا بڑا ہی احترام کیا بڑا پروٹوکول دیا اسے بڑی اہمیت دی اور بڑے پیار بھرے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کی جس طرح حضور اس کی بڑی اہمیت کو پیش نظرہ کر رہے ہوں میں تعظیم تو نہیں کہہ سکتا میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے تو حضور علیہ السلام اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا وہ چلا گیا اس کے چلے جانے کے بعد سیدہ شاہ صدیقہ نے بارگرہ ساتھ امام میں رہت گیا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ تو فرماتے تو وہ اچھا شخص نہیں ہے اپنے قبیلے کا مگر آپ نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک فرمایا تو میرے نبی فرمائے گے تم نے کب مجھے فہش گوبانا دیکھا میں نے کب کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے سادہ لفظوں میں یوں کہیے برا وہ تھا میں تو نہیں اگر وہ برا تھا تو میں تو برا نہیں بنوں گا میں تو فہش نہیں بنوں گا اگر وہ فہش ہے اگر وہ غلط گفتگو کرنے والا میں تو غلط گفتگو کرنے والا نہیں ہوں اس لئے ہر شخص کو اپنے آپ کو دیکھا نہ ہوگا میرا انجام کیا ہوگا میری ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُو سَعْلُونَ عَمَّا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور تم سے ہر کے ذہن سوال نہیں کیا جائے گا ان کے افعال کا جو انہوں نے کام کیے تھے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارًا تَحْتَدُو یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو کہتے حتیٰ کہ میرے نبی کو صلی اللہ تعالیٰ حبیبِ ہدای مانا بادا کہ تم یا تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر نجات پاؤ گے قَالُوا كُونُوا هُودًا وہ کہنے لگے ہو جاؤ تم یہودی اور نصارہ عیسائی کہنے لگے تم عیسائی بن جاؤ تَحْتَدُو پھر تم ہدایت پاؤ گے یعنی ہم ہدایت پا رہے ہیں اگر تم ہدایت کو پانا چاہتے ہو یہودی کہتے کہ تم یہودی ہو جاؤ عیسائی کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم مان لو یا دیکھے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے انجیل کو نہیں مانتے لیکن عیسائی تورات کو بھی مانتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کو بھی مانتے ہیں تو وہ کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ وہ کہتے تھے تم عیسائی ہو جاؤ رب زلجلال نے من نبی کو فرمائے ان کو بتاؤ ان کو کہو دعویٰ کیا کرتے ہو ہم عبراہیم اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس بنا پر بلکہ آپ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں بعض وقت بات ہو چکے ہیں خطہ حرم کے رہنے والوں کی تعدیم و توقیر اردگرد کے زمانے کے لوگ بھی کرتے تھے اردگرد کے لوگ بھی وہ کہتے تھے یہ اولاد ابراہیم سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی بڑی عزت عطا فرمائی تھی حرم کعبہ کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی وہ شہر مکہ کے باشندوں کا لوگ احترام کرتے ایک تو نسل ابراہیم سے ہیں ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں حرم کعبہ ہیں تو وہ کہتے تھے ہم نسل ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہمارے پیروکار بن جاؤ اللہ فرماتا ہے ان کو کہو کل بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ ہم اتباہ کرتے ہیں اس کی جو ملت ابراہیم ہی ہے ابراہیم یہودی نہیں تھے ابراہیم عیسائی نہیں تھے یہودی کب شروع ہوئے ہیں بھلا حضرت یعقوب سے حضرت یعقوب کون ہے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت عیسیٰہ کے بیٹے پوتے سے یہودیت شروع ہوئے ابراہیم کب یہودی بن گئے تم کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے وہ یہودی نہیں تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرل کے آخری نبی ہیں وہ عیسائی کہلواتے ہیں وہ کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جو ابراہیم کو ماننے والے عیسائی ہو جو ابراہیم کو ماننے والے اللہ فرماتا ہے بلکہ یوں کہو ملت ابراہیم کو ماننے والے ہو جاؤ تم بھی ملت ابراہیم کو مان لو ہم بھی مانتے ہیں اور ابراہیم کی ملت کیا ہے حنیفہ وہ ہاری شیخ سے بیدار تھے مشرک نہیں تھے یہودیوں تم بھی مشرک ہو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو عیسائیوں تم بھی مشرک ہو عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو ابراہیم تو حضرت عزیر یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے وہ تو سیول اقیدہ تھے وہ تو مومن تھے وہ تو موحید تھے ان سے بڑا توحیر پر اس کون ہو سکتے اس زمانہ میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنے والے تھے نمرود تک کوئی سجدہ نہ کیا تھا اور نمرود کے ساتھ جو گفتگو ہی تھی جسو قرآن کریم نے محفوظ فرمایا وہ آپ کے عقیدہ توحید کی کتنی بیجن دلیل ہے آپ نے کتنے عالی انداد میں اس کی خدائی کا بتپاش پاش کر کے رب کائنات کی توحید کا ڈنکہ بجا دیا تم ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو ابراہیم جیسے بنو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم مشرق میں سے نہیں تھے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَعْ اِلَيْنَا ان کو یہ فرماؤ ہم اللہ تعالیٰ جلہ والا پر ایمان لے کے آئے ہیں قُولُوا تم ان سے یہ کہو ملت ابراہیم کیا ہے قُولُوا قَحُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے ہیں وَمَا أُنزِلَعْ اِلَيْنَا اور جو ہماری جانب نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لے کے ہیں وَمَا أُنزِلَعْ اِلَا عِبْرَحِيمَ جو ابراہیم کی جانب نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں مفسرین قرآن فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے دس صحائف کو صحیفہ کی جمع صحائف ہیں صحیفہ صفحے کو کہتے ہیں وہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دس صفحات عطا فرمائے تھے یا دیکھئے جو حضور پر نازل ہوا وَمَا أُنزِلَعْ اِلَيْنَا جو ہماری جانب نازل ہوا یعنی قرآن پاک اس پر ہمارا ایمان تفصیل ہی ہے تفصیل کے ساتھ ایمان ہے کہ کون سا حکم کب نازل ہوا کون سی آیم برکہ محکم ہے کون سی منسوخ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے اس کی وضاحت کیا ہے یہ ساری کی ساری تفصیل اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن پہلی کتاب پر اجمالی ایمان ہے اجمالی سے مراد ہیں ٹھیک ہے تورات ہیں اس پر کیا لکھا تھا ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے اس کی تعلیمات کیا تھی ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے بس اتنا کافی ہے کہ موسیٰ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے ان کی تعلیمات کیا تھی کوئی جاننا ضروری نہیں ہے ان پر کتاب نازل ہوئی اس پر کیا لکھا تھا کوئی جاننا ضروری نہیں اتنا کافی ہے کہ موسیٰ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے ان پر تورات نازل ہوئی حضرت دعود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت سلمان کے والد زیبکار تھے ان پر زبور نازل ہوئی حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے حضرت سیدہ مریم کے لختے جگر تھے ان پر انجیل نازل ہوئی بس اتنا ہی جا لینا کافی ہے لیکن قرآن کریم پر تفصیلی ایمان وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَوْحِيمَ اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر وَإِسْبَائِلَ وَإِسْحَاقَ جو نازل کیا گیا اسمائیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر وَيَاقُوبَ اور یاقُوب علیہ السلام پر وَالْأَصْبَاطِ اور ان کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر جو نازل کیا گیا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِسَى اور جو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ قلیم علیہ پر اور جو نازل کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّون اور جو دیا گیا انبیاء علیہ السلام کو مِن رَبِّهِمْ ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْلَىٰ سُمْا الْحَمْدُ لِلَّهِ تَعْلَىٰ جس طرح آپ ایمان لاتے ہیں ایسا ایمان کوئی بھی نہیں لاتا جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان کی امت ایسا ایمان لاتی جیسا ایمان آپ لارہے ہیں یعنی جو انبیاء تشریف لائے جو ان کی ماننے والے وہ جنت میں جائیں گے لیکن جو تفصیل آپ کے ایمان کی ہے الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج تمہارا دین مکمل ہوا یہ شرف صرف امت مصطفیٰ کو ملا ہے کہ مکمل تنین دین صرف حضور کی امت کو ملا ہے یہودی نازبور کا اقرار کرتے ہیں تورات کا اقرار کرتے ہیں لیکن انجیل کا انکار کرتے ہیں عیسائی قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں بحمد اللہ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں سارے رسولوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلان کردو لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدِينَ مِنْهُمْ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ فرامواز اللہ تعالیٰ چھوٹا تھا جھوٹا تھا ایسا تھا ایسا نہیں ہم سارے نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک جملہ میں یوں عرض کروں گا الحمدللہ سم الحمدللہ سم الحمدللہ تعالیٰ تم اہلِ سنت و جماعت والے اہلِ بیتِ مصطفیٰ کوئی مانتے ہو نبی کے سیحبا کوئی مانتے ہو تمام اولیاء اللہ کوئی مانتے ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مانتے ہو مگر دوسرے مذہب والے کوئی کسی کو مانتا ہے کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو مانتا ہے کسی کو چھوڑتا ہے ہم کسی کو ماننے چھوڑنے کے لیے میعار صرف ایک دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس کا تعلق ہے جو رسول کے ساتھ تعلق رکھتا ہے خواہ وہ اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی شکل میں ہو یا حضور کے صحابہ کی شکل میں ہو ہم اس کو مانتے ہیں جو اللہ کا ولی ہے اللہ کی وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں مثلا داتا صاحب ہیں خواجہ صاحب ہیں باوہ صاحب ہیں حضرت غصر پاک ہیں ہم ان کو کیوں مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے مگر نہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم کافروں کو یہودیوں کو عیسائیوں کو نہیں مانتے ان کے لیڈروں کو نہیں مانتے اور ان کو نہ ماننے کا سبب یہ ہے وہ ہمارے اللہ کو نہیں مانتے ہمارے نبی کو نہیں مانتے اس لئے ہم ان کو نہیں مانتے گوئے ہم مانتے کسی کو ہے تو اللہ کے لئے اگر کسی کا انکار ہے تو اللہ کے لئے ربی زجلال فرماتے ہیں کہ تم یہ کہہ دو جن نبیوں کا ذکر کیا سارے کے سارے انبیاء علم السلام لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے بلکہ کیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اپنے رب کے حضور سرِ تسلیم خم کرتے ہیں اپنا سر جھکاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہم بغیر کسی انکار کے ایمان لاتے ہیں جس نبی کو اللہ نے بھیجا ہم بغیر کسی تردد کے اس کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں تو چند انبیاء کے نام آتے ہیں تیس سے کم انبیاء علم السلام کے نام آتے ہیں ہمیں جو قرآن قریب ہیں یہ مہدیس و بھرکہ بھی مذکور ہیں ایک لاکھ چوبیس آزار کے قریب پیغمبر ہیں ہمیں ان کے نام بھی نہیں آتے مگر ہم سب کو مانتے ہیں کہ رب نے بھیجا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں اور یہ اجمالاً ایمان ہے وہ اب کتنا عالی اور کتنا جامع جملہ ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دراصل ہم اپنے رب کو مانتے ہیں اس کے حضور کردن جو کہتے ہیں اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں جس جس کو سرِ نبی بنایا ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں مولا جو تُو فرماتا ہے ہمارا ایمان ہے جو تُو نے حکم دیا ہوں اس پر فرما برداری کرتے ہیں الحمدللہ تعالی حقیقت میں یہی اسلام ہے دعا کرتو اللہ تعالی زندہ رکھے تُو مسلمان موت آئے تو حالت اسلام میں قیامت کے نے اٹھیں تو حضور کے سچے غلاموں میں ہمارا حشر ہو آمین سب و آمین اوکمہ کالاللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اہل و بسرال کتابی